لیکن جو آدمی بھگوان کا نہیں کسان کا نہیں انسان کا نہیں ویسی پارٹی کو جیتا کر کے پھر سے ہم کشت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ بڑا غلط ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا یہ آدمی دیش کے پردان منتری کے لائق ہے جو دیش کی جنتہ کو اپنا نہ سمجھتا ہو جیسا کہ انہوں نے ایک جملہ کہا آپ نے سنا کہ میں نے کہا کہ پانسو لوگ ہمارے مر گئے یعنی ستپال ملک کسان کو اپنا مان کر ہمارے سمد کا پریوک کر رہے ہیں اور پردان منتری کہتا ہے کہ میرے لیے مرے ہلو رمشکار آزاب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روپر ہو اس کارکرم میں ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے میگھالے کے گورنر ستپال ملک کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے دادری ہریانہ میں ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ میں پردان منتری جی سے ملا کسان آندولن کے دوران اور وہ بہت گھمند میں تھے اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں بتایا کہ پانچ سو ہمارے لوگ مارے جا چکے تو پردان منتری جی نے کہا کہ کیا میری وجہ سے مارے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ راجہ بنے ہوئے آپ ہی کی وجہ سے مارے گئے تو انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا مستہ سے ملاقات کریں تو اس سب میں جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے وہ خود باقفت علاقے سے ہیں اتر پردیش سے اور کسان کے بیٹے ہیں سماجوادی رہے ہیں لمبے عرصے تک اب کیا کچھ ہے ان کے بیان کے پیچھے اور کیا اہمیت ہے اس کی اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج مہمان ہیں ناغپور سے شبیر احمد ودروہی صاحب جو نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے مائنورٹی ڈیپارٹمنٹ کے نیشنل پریزیڈنٹ ہیں اور ایک بے باق رائے رکھتے ہیں اپنی بات کھل کر کے رکھتے ہیں شبیر احمد ودروہی صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورنڈ کو آپ نے سمجھ دیا آپ بتائیے کہ ستپال ملک جی کے بیان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میں آپ کے درسکوں کا ابھیوادن کروں اور ساتھ ساتھ نئے سال کی بدہائی دیتے ہوئے آپ کے نئے سوال کا جواب دینے کے لیے تطپر ہوں دیکھئے ستپال ملک صاحب جو ہیں وہ سماجوادی تھے اور چودری چرنس جی کے بڑے قریبی تھے چودری چرنس سنگھ صاحب کے بہت قریبی تھے اور ستپال جی کی عادت ہے بیچ بیچ میں سچ کو بول دینا جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ دودھ اگر پیور ہے تو تھوڑے دیر میں کچھ نہ کچھ اوبال آ جاتا ہے اور پھر پانی کے چھیٹے پڑ جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے لیکن ستپال ملک جی کسان کے بیٹے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ کسان کی پیڑا ان کے اندر ہے یہ بھی بات سچ ہے جیسا کہ ہم نے بھی اخبار کے کٹنگ کے جب یہ پڑا ہے اور دیکھا ہے انہوں نے جو بات کہی ہے دیکھئے میں ایک بات آپ سے صاحب کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب آدمی کی آتما جیویت رہتی ہے تو سچ بات جو ہے مو سے نکل جاتی ہے اور اس کے لیے کہا گیا ہے ایک شیر بھی ہے کہ ہر راج ہر جگہ کھولا نہیں جاتا سچ مو سے نکل جاتا ہے بولا نہیں جاتا تو آدمی جب سچائی کے طرف رہے تو سچ مو سے نکل جاتا ہے بولا نہیں جاتا انہوں نے سچ بات بتائی گھمنڈ کی بات بتائی ساری بات بتائی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا یہ آدمی دیس کے پردان منتری کے لائق ہے جو دیس کی جنتہ کو اپنا نہ سمجھتا ہو جیسا کہ انہوں نے ایک جملہ کہا آپ نے سنا کہ میں نے کہا کہ پانچ سو لوگ ہمارے مر گئے یعنی سطپال ملک کسان کو اپنا مان کر ہمارے سب دکاپریوک کر رہے ہیں اور پردان منتری کہتا ہے کہ میرے لیے مرے میرے لیے مرے کی دیس کے لیے مرے کی اپنے لیے مرے دیس کے ناگرک مرتا ہے تو پردان منتری ہمارے دیس کی جن سنکیہ میں سے مرتا ہے اور ہمارا آدمی مرتا ہے تو ہمارے لیے مرتا ہے کی اپنے لیے مرتا ہے یہ پرشن نہیں ہے وہ ہمارا ہے اور ہمارے دیس میں مرا ہے اس لیے یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ ہمارا مرائے بھائی میں اس پر دکھی ہوں اور بچار کروں گا لیکن اس آدمی نے اس طرح کی بھاسا کا پریوگ نہیں کیا بقول ستپار ملک کے کیونکہ وہاں ہم حاجر نہیں تھے بقول ستپار ملک کے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دیش کے ناغرک کو اپنا نہیں مانتا ہے اور یہ بھی اہنکار کی ایک پیڑی میں جاتا ہے اہنکار کی ایک سرینی میں جاتا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ گھمنڈی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں انہوں نے کہہ دیا کیونکہ گھمنڈی کو گھمنڈی کہہ دینا بڑی بات نہیں ہے جس کی چال میں بھی اہنکار جھلکتا ہو اس بیکتی کے بانی میں بھی اگر اس طرح کی بات آئی کہ میرے لیے مرے نہیں تو اہنکار کی ہی بات ہے تو یہ تو ان کی بات اپنے جگہ پر صحیح ہے دوسری چیز اسی کوشن میں سے کوشن نکلتا چلا جا رہا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا اندولن ہوگا تو میں پدھ چھوڑ دوں گا دیکھئے پدھ چھوڑ دینا الگ بات ہے پیچار پر جیویت رہنا الگ بات ہے سماج باتی پیچار دھارا کا آدمی بھاج اپا کے قریب چلا جائے اس میں بھی بڑا سوچنے کی بات آ جاتی ہے کاجمی صاحب کارنگ یہ ہے کہ گھاس میں رہنے والے کیڑے بھی ہرے ہو جاتے ہیں لکڑی کے گڑھے میں رہنے والے کیڑے بھی لکڑی کی صحبت سے چھت کبرے ہو جاتے ہیں کالے پیلے ایوزے سے سفید دھاریاں آ جاتی ہیں تو آدمی جس کی صحبت میں اس پر بھی ایک شائر نکشیر کہا ہے بات یہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر آدمی کیا درو دیوار بدل جاتے ہیں آدمی ہی نہیں دیوار بھی بدل جاتی ہے یہ تو میں یہ مانتا ہوں کہ سطمال ملک کے ہردے میں ابھی سماج بات وہ جندہ ہے جو ان کو پریریت کر کے ان کے موہ سے کچھ باتیں جو ہے کسانوں کے لیے نکال دیتا ہے کیونکہ دیکھئے سماج بات کا سابدیک ارتھ جو ہوتا ہے سمدھن آج اسے سماج ہے یعنی ایکول ٹو ڈے ایکول ٹو ڈے لیکن میں اس کو نہیں دھرتی سے جڑا ہوا ہر بکتی سماج باتی ہے کیونکہ سماج بات اسے کہتے ہیں جہاں سب آ جا سکے سب رہ سکے سب بس سکے سب یہ کرے تو دھرتی کسی کو روکتی نہیں ہو اس کے ان کو ہم کھاتے ہیں تو جمین سے جڑا ہوا کسان ہے اور کسان سے جڑی ہوئی سمسیا پر بولنے والے کو ہم سماج باتی یا دھرتی پتر ماننے کو تیار ہیں کسان کے نیتا ماننے کو تیار ہیں لیکن اب یہ کہنا کہ میں امیلے رہا امپی رہا منشٹر رہا اور راج پال رہ چکا ہوں اور میرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے یہ بات کے تین معنی نکلتے ہیں سر ایک تو یہ نکلتا ہے کہ میں اتنا ایماندار ہوں کہ میرے نے کچھ بھی نہیں کیا اپنا گھر تک نہیں بنایا جبکہ یہ گھر کے بغیر تو پکشی بھی اپنا گھوصلہ بنا کر رہتی ہے یہ بات انہوں نے اس کے لیے سنایا جو نیتا اس دیس کا کہہ دیا کہ میرا کیا ہے میں جھولا اٹھاؤں گا چل دوں گا یہ وہی اسی کے ٹکر کا جواب ہے یہ میرا بھی کچھ نہیں ہے سمجھ لیجئے گا لیکن اس میں اس میں فرق ہے اس میں ان کا گھر نہیں ہے اور اس کے پاس نجر نہیں ہے کیونکہ میرا کیا جھولا اٹھا کے چل دیں گے اس پر مجھے نجیر بنارسی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے جو آپ کو سنا دینا میں چاہوں گا کہتے ہیں نجیر بنارسی اپنا اونچا شیر ہے خیال کیجئے گا برک گرے گرا کرے برک گرے گرا کرے آگ لگے لگا کرے جس کا چمن میں کچھ بھی نہیں وہ فکر چمن کیا کرے جس کا چمن میں کچھ بھی نہیں وہ فکر چمن کیا کرے تو نجر اور گھر کے اوپر تھوڑا سا خیال کی دیا گا آج نظام کیونکہ گھر نہیں ہے بات الگ ہے چھپڑی کے نیچے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں ہے اٹھا کے جھولا چل دیں گے یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمیں راشت پریم ہے نہ راشت سے کچھ لگاؤ ہے ہمارا کیا ہے تو جھولا اٹھا کر کے چلے جائیں گے اور جانے سے پہلے اپنے لوگوں کو ہاں پہنچا دیں گے کہ میرے آنے کا انتجار کرو اور کچھ بنا بنا کے رکھو ابھی آپ دیکھئے آپ کے پاس کاج معلوم کی ویڈیو پہنچا ہی نہیں پہنچا ہے ہاں جو کاسی بسوناتی جی میں ہیں جو کیری ڈور بنا ہے اس میں کتنی مندریں توڑی گئیں ہیں اس کی خود سنائے آپ کو ملی ہے کی نہیں ملی ہے میں نہیں جانتا بڑی تعداد میں مندر توڑے ہیں بتا رہے ہیں توڑے گئے ہیں اور وہ ابھی پورانک مردی توڑے گئے ہیں یہ گھر کے اندر گھرگوٹی مندر نہیں ہے پورانک اس کو کہتے ہیں جن کا پورانوں میں جکر ہو اور پوران میں جکر ہونے کا مطلب اس وقت پوران میں اس کا جکر ہے تو اب آپ سوچ لیجئے کہ پورانک مندر کو توڑا گیا اب آپ بتائیں گے تو میں یہ آپ کے بسے سے تھوڑا ہٹ کر کے وہ گھمند کی بات جو آئی ہے اس کے طرف یہ بات لے جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا گوھر سے سن دیجئے گا تاریل یہ ہے کہ بھبتہ اور آپ کو دبتہ میں انتر ہوتا ہے ہردے میں اور بدھی میں بھی انتر ہوتا ہے سریر میں اور سندرتہ میں تو دبتہ سے بھگوان جو ہے چلتا ہے بھبتہ سے نہیں چلتا ہے نشتہ سے چیزیں ہوتی ہیں آستہ سے چیزیں ہوتی ہیں بھبتہ کیا وہاں کوئی چیز نہیں ہوتا ہے اب رہ گئی بات تھوڑی سی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ مندروں کو سفٹ کیا آپ کچھ اگدم ختم کر دیا اور جب بھی نہیں کا نعرہ تھا کہ مندر وہیں بنائیں گے مندر وہیں بنائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مندر کے اسطحان کو چنج نہیں کیا جا سکتا پھر آپ نے کیسے ہٹایا تو یہ گھمنڈ ہے یہ بیعپاری کا آدمی ہے اور آپ دیکھی رہے کہ بیعپار کے طور پر دیش کو چلایا جا رہا ہے پیچا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے کہا جائے تو حسیلی آپ کو آئے گی چار گجراتی دیش چلا رہے ہیں دو خرید رہے ہیں دو بیچ رہے ہیں بلکل ایسی بات ایک کسی کسان نے بھی کہی ہے جو ایک ایک چینل پر انہوں نے کہا ہے کہ دو بیچ رہے ہیں اور دو خرید رہے ہیں جی دو خرید ہیں اب اس میں ایک بات نہیں اس لیے دو کا نام لیا کہ خود موڈی نے کہا سر پاز جی سے کہ آپ امیسا سے ملی ہے امیسا سے ملی ہے اب دیکھئے ایک بات میں بہت ہوں امیسا کا اگر آپ کے بعد سمجھ ہے تو دیکھئے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جب بکٹھا کرتے ہیں تو بڑی لکڑی کو آگ لگتی ہے اس دیس میں جو بڑا سمسیت جو سب سے بڑی سمسیت ہے وہ شانتی بے وسطہ سے لے کر کہ مولی کا دھکاروں کا ہے اگر ہم ادھر جانا چاہیں کیونکہ کسان کا بھی مولی کا دھکار تھا آج ایک بسے اپنی جگہ پر فسا کا فسا رہ گیا کہ آپ قانون لائے کیوں ہٹائے کیوں بہت ہوتی تو یہ اپنا اجاگر ہوتے کہ لانے کے پیچھے کیا ادھر تھا ہٹانے کے پیچھے کیا ادھر ہے اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے لائے اور اوٹ بھی ٹورنے کے لیے ہٹائے لیکن جب بہت ہوتی تو اس سے مدد سامنے آتے کہ بھائی ہٹ لائے کس لیے بولے کسانوں کے ہت میں لائے تو کیا کیا ہت تو تھا ہٹائے کس لیے تو یہ اس میں ہت کا اجاگر ہو جاتا اس لیے نہیں کرائے گا کہ پرشن پرشن بنا رہے ہیں پرشن پرشن بنا رہے ہیں اب پرشن یہ آ کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں نہ دیس ہے نہ دھرم ہے نہ سماج ہے اب یہ تینوں چیزوں کا ایک ہی اتر ہے کہ ہم جھولا اٹھا کے چل دیں گے ایک اتر دوسرا اتر یہ ہے ہمارے لیے تھوڑے مرے ہمیں لجے گا یعنی کسانوں کے نہیں ہیں دیس کے نہیں ہیں تو یہ ثابت ہو گیا اب رہ گیا یہ چیز کہ ستپال ملک جی کا میں دھنے بات کروں گا کہ کم سے کم پت پر رہتے ہوئے سویدھانک پت پر رہ کر کے سچائی کو بھول دینا اتنا آسان نہیں ہے جس طرح کی وہ ہمت کر رہے ہیں اور ایسی سرکار میں ہمت کر رہے ہیں جس سرکار میں سرکار کے خلاف بولنے والے پر کیا کیا لگ جائے گا اچھا اس میں اس سے پہنے ستپال ملک نے کشمیر میں آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹنے کے بعد بھی کچھ بیان دیا تھا جس میں انہوں نے ایک طرح سے سینٹر سے ناراضگی ظاہر کی تھی تو اب آپ کو کیا لگتا ہے اتر پردیش الیکشن پر ستپال ملک جی کے اس بیان سے کچھ اثر ہونے والا ہے کیا کچھ وہاں کسانوں پر کچھ سیاسی فیصلہ لینے میں کوئی کوئی ان کے لیے غور کرنے کے لیے سوچنے کے لیے کوئی بات ہے یا کسان اپنی جگہ پہلے سے اٹل ہے اور اسے جو کچھ کرنا وہ تیہ کر چکا ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھیں دیکھیں خاجمی صاحب اس میں دو باتیں ہیں دیکھیں کچھ بات دکھائی دیتی ہے کچھ بات چھوٹی رہتی ہے ستپال ملک نے آج ہی کے بیان میں ایک طرف ان کو گھمنڈی کہا اور دوسری طرف ان کے فیصلہ لینے والی بات کی تاریخ بھی کی آپ دیکھ لیجئے گا تو کبھی کبھی گھر کے ہی آدمی کو ناراج کرا کر کے گالی دلا کر باہر کیا جاتا ہے کہ دسمنوں کی سنکھیہ کا پتا چل جائے کہ کون ہمارے دسمن ہیں یعنی ستپال ملک سے کتنے لوگ جڑ رہے ہیں اور چونکہ اس وقت پچھم اتر پردیس میں جہاں سے ستپال ملک بلانگ کرتے ہیں جہاں ہمارے چوجری چرن سنگھ جی کے ساتھ یہ راجنیت میں رہے جہاں سے یہ پیدائے کے جو بھی رہے تو اس میں کیا ہے کہ کسان ابھی بھی اپنے معاملے میں اڑے ہوئے ہیں کسانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ دو ہزار تیرہ میں جو دنگا ہوا تھا وہاں پر وہ دنگے کے جکموں کو بھرنے کے لیے کسان اور مسلمان دونوں ایک ساتھ ہو چکے ہیں یعنی وہاں کے جھاٹ برادری اور مسلمانوں میں ایک سمن بے استھاپی تو چکا ہے جو مضفرن اگر پانے دنگے ہوئے تھے جی 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 جو آپ ساملی املی پکڑے جو معاملے تھے تو اس میں جو ہے مرہم لگ چکا ہے اور دونوں دل کھول کر ایک ساتھ ہوئے اور اس کا پرتیک آپ نے دیکھا تھا کہ ہر ہر مہادے اور اللہ اکبر اور یہ سارے نعرے لگے تھے تو میرا اس پر کہنا نہیں ہے میرا یہ کہنا ہے کہ ان میں ایک تا پیدا ہو رہی ہے جو دیش کی شانتی کے لیے بہتر چیز ہے رہ گئے یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سبتال ملک جی کسانوں کی بات کہتے کہتے پدھ چھوڑ دیں پدھ چھوڑنے کے بعد اوٹوں کو کیونکہ اوٹ کا بھی بھاجن بھی بھاجاپا کے فیور میں ہوگا کیونکہ بھاجاپا کا جو کھیڈر اوٹ ہے وہ تو رہے گا جو اوٹ اس کے طرف بہ کر کے چلے گئے تھے باریس کی پانی کی طرف جس کے وجہ سوطہ پردیس میں سرکار بن گئی اگر ہم کہیں باندھ باندھ دیں اور اس کو ہم دریہ میں نہ آنے دیں تو بار آنے کی سنبھاؤنا ختم ہو جائے گی وہ کھیت میں ہی پانی سوپ جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سبتال ملک کے جریعے اس طرح کا کھیل کھیل آج جائے اور چلناوں کے دوران جو ہے ان کو کسی اور دن سے جوڑ کر کے کھا کر جائے اور کھانی سوچے گی ستوال ملکی نے جو کچھ چھوڑا ہے میرے لیے چھوڑا ہے اور کسان ایک فلو کے ساتھ ان کے ساتھ جڑ جائے نہ سماجبادی میں جائیں نہ جو بھاجاپا کو ہرا رہی ہے اس سے کسی اور سکتی کے طرف چلے جائیں تو اس سے بھاجاپا کو فائدہ ہو جائے گا کیونکہ دو دو چار ہوتا ہے لیکن دو کو اگر تین سے ہرانا ہے تو دو دو چار کریں گے تو تین کم ہو جائے گا لیکن دو اور دو کو الگ کر دیں گے تو چار میں سے دو الگ ہو جائے گا تو دو اور سمبندے تین ہو جائے گا یہ بھاجاپا کے لیے فائدے کی بات ہو جائے گی تو ہم کو اس طرح کی بات لگ رہی ہے کارن یہ لگ رہی ہے کہ جس طریقے سے سرپال ملک جی بول رہے ہیں اس حساب سے بھاجاپا کوئی اکشن نہیں لے رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی تم رونے جیسا کرو ہم مارنے جیسا کریں یہ بھی بات کہیں ایسے نہ ہو جیسے کی گھر میں میں نے میرا ایک دوست تھا بچوں میں ڈر پیدا کرنے کے لیے گھر میں سائیکل کی سیٹ پر ڈنڈا مارتا تھا اور بی بی اسے کہتا تھا کہ چلایا کرو کہ داری مت مارو مت مارو اتنا کیسے مار رہے ہو تاکہ سیٹ کی آواز جائے گی تو بچے دریں گے کہ ممی کو اتنا مار رہا ہے تو ہم کو کہاں سے چھوڑے گا کہ یہ اسی کہاوت نہ ہو کہ بھائی تم ہمارے خلاف بولتے رہو لوگ تم سے جڑ جائیں تاکہ دوسمان اور پھر ہم دوست بن جائے گے اس نجریے سے بھی ہم کو تھوڑا سا دکھائیں گے یہ بہت بڑی بات کہی ہے برخالت ہے یہ آنکھیں کھولنے والی بات ہے لوگوں کو اس پر اس پر بھی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے جس طرح سے آنکھ بتا رہے ہیں یہ بہرحال یہ دو دونی چار والا معاملہ نہیں ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ زیادہ گہرائی سے جو سیاست کو جانتا ہے وہی بتا سکتا ہے آخر میں آپ کوئی خاص بات کہنا چاہیں اتر پردیش الیکشن نزدیک ہیں پردان منطری جی بار بار جا رہے ہیں اور ایک کوشش ہے کہ کسی طرح سے بی جے پی کی سرکار بچے آپ کچھ لوگوں سے کہنا چاہیں آخر میں تو بتائیے دیکھئے ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں سرکار آئے یا جائے لوگوں کے اندر سمجھے دنائیں جیویت رہیں لوگوں کے اندر پیار جیویت رہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بھاؤنا جیویت رہے کہ مانو مانو ایک ہیں ہم انسان ہیں اور انسانیت زندہ رہے تو اور یہ اگر ان تینوں چیزوں کو زندہ رکھنا ہے تو اتر پردیش کے لوگوں سے میری ایک ہی بنتی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کیونکہ بابا بسونات کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے والا آدمی ان کا نام بسونات کیوں پڑا اس پر بھی جائیں گے تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی وہ بسونات ہیں اور سب سے پرانی نگری کاشی ہے کنکڑ میں وہاں شنکر کا باس ہے یہ ساری باتوں کو جانے دیجئے لیکن جو آدمی بھگوان کا نہیں کسان کا نہیں انسان کا نہیں ویسی پارٹی کو جیتا کر کے پھر سے ہم کشت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ بڑا گلت ہوگا میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی آئے کوئی جائے لیکن وہ سرکار چلی جائے جو سرکار مانو مانو میں انتر کراتی ہو جو مانو سے مانو کو لڑاتی ہو جو انسان دینے کے بجائے جو ہے انسان کو دبانے کا کام کرتی ہے اس لئے اتر پردیس کی جنتہ سے میں یہ کی ہی اپیل کروں گا کہ آپ اپنے جیویت ہونے کا ثبوت دیں اور جو مانوتا کو مارنے کا کام کر رہی ہے ایرے سی پارٹی کو ستہ میں آنے سے روکنے کا کام کر رہی ہے بہت بہت شکریہ شبیر احمد ودروہی صاحب آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کو وقت دیا اور آپ نے دو چیزیں بہت ہی اہم کہیں ایک تو یہ کہ بہت ممکن ہے ستفال ملک کا کوئی سیاسی استعمال کیا جا رہا ہو وہ کچھ کسانوں کو بھٹکانے کے لیے کوئی نیا راستہ بنانے کی تیاری ہو دوسرے یہ کہ انسانوں کو انسان سے لڑانے والی جو پارٹی ہے اس کے خلاف اور اپنے زندہ رہنے کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے اتر پردیش کے لوگوں کو اور جہاں جہاں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ شبیر احمد ودروہی صاحب آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کو وقت دیا ہمارے درشک آپ کی بات آپ کی بے باگ باتیں بہت ہی دلچسپی سے سنتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا چھوٹا ہی صحیح ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا میں اپنے درشکوں سے اجازت لیتا ہوں دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوٹفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں